یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیلئے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی پھر تین بار چہرہ دھویا پھر تین بار دائیں بازو کوہنی تک دھویا پھر اسی طرح بائیں دھویا پھر اپنے سر کا مسہ کیا پھر تین بار اپنا دائیں پاؤں تک دھویا پھر اسی طرح بائیں پاؤں دھویا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر دو رکاتیں ادا کی ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لئے کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ و ارتیس